بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران پر اقوام متحدہ کی جانب سے اسلحہ کی خرید و پروخت پر پابندی کی مدد ختم آرمینیا کی فوج پسپا آزربائی جان نے ایک اور علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا حضیر آزم عمران خان کی آزربائی جان کے صدر اور عوام کو یومِ ازادی کی مبارک بات آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی سعودی عرب کے بعد تیونس میں ترکی کی مسنوات کے بائیکارڈ کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں ٹک ٹاک انتظامیہ پی ڈی ایم کا دوسرا پاور شو آج کراچی میں ہوگا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف یورپ کی شدید مخالفت کے باوجود ترکی نے بحیرہ اسوت میں گیس کے مزید وسید خائر دریافت کر لیے تفصیلات کے مطابق ترک صدر عجبتی بردوان نے اپنی قوم کو بڑی خوش خبری سنا دی ترک میڈیا کے مطابق یورپ کی شدید مخالفت کے باوجود ترکی نے بحیرہ اسوت میں گیس کے مزید وسید خائر دریافت کر لیے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بہرہ اسوت میں ابھی دریافت ہونے والی گیس کے 85 بلین کیوبک میٹرز ہیں دریافت کیے جانے والے نئے زخائر اس سے قبل دریافت ہونے والے 320 بلین کیوبک میٹرز زخائر سے علاوہ ہیں بتایا گیا ہے کہ 21 اگست کو دریافت ہونے والے گیس کے زخائر ترک تاریخ کے سب سے بڑے گیس زخائر تھے جبکہ تازہ زخائر کی دریافت کے حوالے سے سرک صدر عجبتی برتوان نے بتایا ہے کہ دریافت ہونے والی گیس 2023 تک شہریوں کے استعمال کے لیے دستیاب ہوگی خبر کے غلط سے میں بات کرتے ہیں دفتر خارجہ نے آرمینیا کی جانب سے آزربائی جان کی مدد کے لیے پاک خود کے دستوں کی سرحتی علاقوں میں مجودگی کا الزام مسترد کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ایک پیان میں کہا ہے کہ 15 اکتوبر کو آرمینیا کے وزیر آزم نے ایک روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاک فوج پر نکار باک تنازے میں آزربائی جان کی مدد کا الزام آئیت کیا گیا پاکستان اس بے بنیاد الزام کو مسترد کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آزربائی جان کے وزیر آزم نے بھی اس کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا تاکہ آزربائی جان کی فوج اپنے سرزمین کی حفاظت کرنے کے پوری صلاحیت رکھتی ہے اور اسے کسی غیر ملکی فوج کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں تاہم ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افسوس ہے کہ آرمینیا کی قیادت آزربائی جان کے خلاف اپنے غیر قنونی اقدامات کو چپانے کے لیے غیر زمدرانہ پراپوگینڈا کی آرڈ لے رہی ہے اور یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے خبر کے اگلس سے میں بات کرتے ہیں ایران پر اقوامم زدہ کی جانے سے اسلح کی فروغ پر پابندی کی مدد ختم ہو گئی تفصیلات کے مطابق دو ہزار پندرہ کی ایٹمی ڈیل کے تحت اقوامم زدہ کی جانے سے ایران پر اسلح کی خرید و فروغ پر پابندی کی مدد پانچ سال بعد ختم ہونی تھی ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسلح خریدنے اور بیچنے کے لیے تیار ہے اقوامم زدہ میں ایرانی مندوب کہتے ہیں کہ امریکہ ڈیل سے یک طرفہ الگ ہو کر تنہا رہ گیا جبکہ ایران ہمیشہ سے اس بات پر اثرار کرتا رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پر امن مقاصد کے لیے ہے اور وہ جوہری معاہدے پر عمل پیرا ہے جس کی تصدیق عالمی جوہری توانائی ایجنسی بھی کرتی ہے تاہم امریکہ نے مئی دوہزار اٹھارہ میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے سے لہدکی کا اعلان کر دیا تھا خبر کی اگلیسے میں بات کرتے ہیں ازربائی جان کے سطر نے فضولی شہر کو آرمینیہ کے قبضے سے آزاد کروا کر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا بقاہدہ اعلان کر دیا قوم سے خطاب کرتے ہوئے آزری سطر نے اعلان کیا ہے کہ فضولی شہر کو آرمینی قبضے سے نجات دلوا دی گئی ہے آرمینیہ کی فوج کے حملے ہماری عوام کے ارادے اور جذبے کو ہرگز نہیں توڑ سکتے ہیں انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ ہم جواب میں کبھی بھی آرمینیہ کے شہروں کو نشانہ نہیں بنائیں گے بلکہ دشمن کو میدان جنگ میں ہی جواب دیا جائے گا کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ عوام کو نشانہ بنانا انسانیت کا قتل ہے جس کا ہر جانا ادا کرنا پڑتا ہے خبر کے اغلیسے میں بات کرتے ہیں وزیر آزمی ملان خان نے آزربائی جان کے صدر اور عوام کو یومِ آزادی کی مبارک بات دی تفصیلات کے مطابع وزیر آزم نے آج ایک ٹویٹ میں آزربائی جان کے یومِ آزادی کے موقع پر آزری عوام اور ان کے صدر کو مبارک بات کا پیغام بھیجا وزیر آزمی ملان خان نے ٹویٹ میں آرمینیہ کے ساتھ حالیہ تنازہ پر لکھا کہ پاکستان نکار باق کا حل یو این قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ اپنی سرزمین کا دفاع کرنے پر ہم آزربائی جان کی فورسز کو خراج تحتین پیش کرتے ہیں خبر کے غلصے میں بات کرتے ہیں آزربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی جس کے بعد فری کین نے حملے روک دیئے غیر ملکی خبرسان آدارے کی ریپورٹ کے مطابق آزربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تیپ آ چکا ہے جس کے بعد فری کین نے ایک دوسرے پر حملے روک دیئے ریپورٹ کے مطابق آزربائی جان نے آرمینیہ سے جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کر دی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی معاہدہ کیا گیا فری کین کا تقریباً تین ہفتوں سے جاری جنگ کے بعد سیز فائر پر پاک ہوا ہے نوکار باک میں دونوں ممالک میں چھڑپوں میں سینکڑوں ہلاکتے ہو چکی ہیں کیا رہے کے رما مانگ یار اکٹوبر کو بھی فری کین کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا روس کی سالسی میں فری کین نے جنگ بندی کا اعلان بھی کیا لیکن چند گھنٹے بعد جھڑپیں پھر شروع ہو گئی تھی دونوں طرح سے ایک دوسرے پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات آئیت کیے گئے خبر کے اگلسے میں بات کرتے ہیں سعودی اریپیا کے پاس تیونس میں سرکردہ سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے بازاروں میں ترک مسنوات کی اجارہ دری پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ترک مسنوات کے بائیکارٹ کا مطالبہ کر دیا عرب ٹی وی کے مطابق تیونس سماجی کارکنان کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں ترک مسنوات کی اجارہ داری ہے قومی کارکانہ داروں اور قومی معیشیت کو شدید خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روہ ہفتے سوشل میڈیا پر ترکی کی مسنوات کے بائیکارٹ کی موہم شروع کی گئی تھی اس موہم میں عوام میں ترک مسنوات کے بارے میں شعور اجا کر کرنے کی کوشش کی گئی موہم میں شہریوں سے کہا گیا کہ وہ ترک مسنوات کا زیادہ سے زیادہ بائیکارٹ کریں تاکہ مقامی مسنوات کو پذیرائی مل سکے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹک ٹاک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک بند ہونے کے بعد بھی ہم پی ٹی اے سے رافتے میں رہے جس کا مقصد مقامی قوانین کی پاسداری سے متعلق اپنی کمیٹمنٹ ثابت کرنا ہے ٹک ٹاک کی مالک کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمارے سارفین ایک ہفتے سے زائد عرصے سے ٹک ٹاک رسائی سے محروم ہے پی ٹی اے نے ہماری کابشوں کو اس راہا لیکن اس کے باوجود ہماری سرویسز بلاگ ہیں بدقسمتی ہے پاکستان کی متحرک آن لائن کمیٹی دنیا بھر میں ہمارے کروڑوں سارفین کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے سے محروم ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں حکومت کے خلاف آپوزیشن اتحاد کا دوسرا پاور شو آج پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوگا کراچی کے باغے جناہ میں کرسیاں لگ گئے اسٹیج سج گیا شرکہ کے لیے ماسک جمع کر لیا گئے مولانا فضل الرحمان کراچی پہنچ گئے مریم نواز بھی دوپہر کراچی پہنچ گئی مزار قائد پر حاضری کے بعد جلوس کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچیں گے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنے کے بعد پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات موسیقی